مزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے پوری دنیا میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے خدشہ ہے روامہ مریضوں میں اضافہ ہوگا ایک قوم بن کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہوگا مائرس سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کی مدد کریں گے مزیراعظم کا کوئٹا کا دورہ حکام کی کرونا کی صورتحال پر بریفنگ سن کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا ہم سے رابطے میں تھے لیکن وفاقی حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لیے تابن نہیں کیا مناسب انتظامات کیے جاتے تو یہ صورتحال نہ بنتی بیرون ملک سے آنے والوں کی سکریننگ ہی نہیں کی گئی پاکستان میں کرونا پھیلنے لگا 24 گھنٹوں میں مزید پانچ افراد جان سے گئے مرنے والوں کی تعداد 63 ہو گئی ملک بھر میں متاسطہ افراد کی تعداد 432 تک جا پہنچی پنجاب میں سب سے زیادہ 2171 مریض سندھ میں مزید 92 کیسز کی تصدیق تعداد 1128 ہو گئی خیبر پختونخواہ میں 560 گلکت بلتستان میں 213 بلتستان میں 212 افراد متاسر اسلامباد میں 102 اور آزاب کشمین میں 28 مریض زیر علاج کراچی میں ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق وزیرالہ مراد علی شاہ نے ویڈیو پیغام میں کہا جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا زیلہ سینٹرل کی کچھے آبادی میں فیملی کا سربراہ باہر سے وائرس لے کر گھر گیا پورا خاندان ہی بیمار ہو گیا حیدر آباد میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سینیٹر مولا بخشاندیوں کے قزن جامحق اللہ دینوں کو دل کا دھورہ پڑا ن آئی سی وی ڈی کے ڈاکٹرز نے کرونا سے ہلاکت قرار دے دی راہور کی کیمپ جیل میں 490 قیدیوں کے ٹیسٹ انسٹھ میں کرونا کی تصدیق ہو گئی عملے کے بھی ٹیسٹ کرنے کا فیصل اسلام آباد کے علاقہ باہر اکہو اور شہزاد ٹاؤن ڈی سیل کرونا سے متاثرہ گلیوں اور مساجد کو کھل دیا گیا مردان کی یونین کاؤنسل منگا میں بھی تئیس دن بعد لوگ ڈاؤن ختم تین سو یونٹ تک مہانہ بزلی استعمال کرنے والے سارفین کے بلوں کی ادائیگی تین ماہ تک ماخر بزلی کی قیمتوں میں مہانہ اور سماحی اضافہ جون تک ملتوی مشیر خزان عبدالحفیظ شیخ کی زیر ستارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بزلی سارفین کے لیے 185 ارب روپے کے ریلیف فیکش کی منظوری فیول ایجسمنٹ کی مد میں سارفین کو 75 ارب روپے کا ریلیف دینے کی تجویز سرسل آباد میں ایک طرف لوگ ڈاؤن دوسری جانب ٹینڈرنگ زلہ کاؤنسل میں سینکرو ٹھیکے دار جمع حفاظتی انتظامات نہ ہونے سے پریشان مسلم لیگنون کے سابق سیکیٹری جنرل سر انجام خان مردان میں سفر دخاق نماز جنازمی امیر مقام ایساب شاہ اور لیگی کارکنوں کی بھی شرکت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سر انجام خان کی وفاق پر اظہار سازیت اور لہور کی علاقے بیگن کوٹ میں گدام میں آگ لگ گئی لاکھ روپے کا پلاسٹک دانہ جل گیا